اسلام علیکم دوستو میں عبرال نمبردار آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ٹیگری کرچہ ٹکنیک چینل یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ دان کی فصل کاشت ہوئی ہے کھلیوں کے اوپر یہ میرا اپنا ہی کھیت ہے ہم نے کھالیوں کے اوپر یہ دان کی فصل کاشت کی ہے تو کچھ دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ ہر پندرہ دن بعد اس کی جو ہے نا ویڈیو نئی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو یہ ابھی فصل بیس پچیس دن کی ہو گیا تو اس میں گاس کی جو صورتحال ہے نا وہ ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں کہ گاس کتنی ہوئی ہے اور کس طرح ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اور کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو گاس کو ختم کرنا ہے تو چلو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کون سی سپریگ کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں تو جی دوستو یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیس پچیس دن میں یہ گروہ دیکھ لیں آپ نے کس طرح ماشاءاللہ یہ پودا یہ دیکھیں کتنی شاخیں نکلی ہیں یہ اوپر سے ابھی صرف گرمی کی وجہ سے پتیں جال رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ سپریگ کرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے تو مین چیز یہ گاس ہے یہ صرف زیادہ سے زیادہ بھی پندرہ دن ہو گئے ہیں یہ گاند دیکھ لیں پہلے پانچ سات دن تو کوئی چیز نہیں تھی تو اس کے بعد یہ گاند جو ہے نا یہ نکلنا شروع ہوا ہے تو ابھی اس کی سپریگ کر رہے ہیں آپ کو سپریگ بھی دکھاتا ہوں یہ لڑکا سپریگ کر رہا ہے تو ابھی کچھ لوگ سوال کریں گے کہ جو دان کی فصل ہے اس کو تو سپریگ جو ہے نا لگانے کے بعد فوراں کر دینی چاہیے پانی میں تو یہ ہم نے اس وجہ سے سپریگ نہیں کی کہ یہ دیکھیں جس جگہ پہ پانی ہوتا ہے اس جگہ پہ گاس بلکل نہیں ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کھالی جو ہے نا پوری ساپ پڑی ہے تو یہ اوپر جس جگہ پہ پانی نہیں جاتا اس جگہ پہ یہ دیکھ لے گاس بغیرہ ہو گئی ہے تو اگر ہم اس کو سپریگ کرتے تھے لگانے کے چوبیس گھنٹے بعد تو جو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہوتی ہے اگر وہ سپریگ کرتے تھے تو اس کا یہ تھا کہ جو اوپر جدر پانی نہیں تھا اس جگہ پہ پھر بھی گاس اگھانی تھی کیونکہ وہ جو دوائی ہے وہ پانی کے اندر اثر کرتی ہے جس جگہ پہ پانی کھڑا رہنا تھا وہاں پر اس نے گاس نہیں ہونے دینی تھی تو یہ جو ابھی اوپر گاس ہے یہ پھر بھی اگھانی تھی تو ہمارا سپریگ کا خرچہ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جانا تھا جس کی وجہ سے ہم نے وہ سپریگ نہیں کی ہم نے سوچا اب چلو گاند جو ہے نا وہ اچھی طرح اگا ہے اگنے کے بعد پھر جو سپریگ ہے وہ کریں گے تو ابھی تحفظ کی ہم سپریگ کر رہے ہیں یہ گاندہ آپ دیکھ لیں اور انشاءاللہ پانچ دس دن بعد دوبارہ آپ کو یہ نئی ویڈیو کے ساتھ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ گاندہ ختم ہو گیا ہے اور یہ دیکھ لیں پودا ماشاءاللہ نئی شاخیں نکار رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت بہترین فصل کھڑی ہے اور یہ دیکھیں اچھا ایک اور بات ہے کہ یہ کھالیوں کے اندر پانی نہیں کھڑا رہتا ہمارا ہم لگاتے ہیں تو ایک دن مشکل سے نکلتا ہے لیکن پھر بھی یہ پودا دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے تو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ جو دان کی فصل ہے نا یہ پانی کی فصل ہے تو اس طرح کھیلیوں پر لگا کے تو کہ یہ پانی کی فصل نہیں ہے یہ پانی اتنا زیادہ نام بھی لگے تو کام چل جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین پودے ہیں تو جیسے جیسے ابھی یہ آگے گروت کریں گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور ابھی اس کو خراک جو دی ہے وہ بھی میں ایک دن تفصیل سے آپ کو ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا کیا ہم نے اس کو خاتھ ڈال دی ہے تو نیچے ڈی اے پی بھی ڈالی ہے تو وہ یہ ایک ویڈیو نئی بنائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ کہ اس کے کیا کیا ہم نے ڈال دیا ہے اور کون کون سے مطلق فارمولے ہیں جو اس کو لگا دی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں بس دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو گاند جو ہے نا اس کے اندر جو گاس ہوگی ہے وہ کس طرح آپ نے کنٹرول کرنی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر لگا ہوا ہے انہوں نے ہم سے پہلے لگایا ہے میرے چینل پر ویڈیو بھی اس کی پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے تو ان کا جو گاند ہے نا وہ بہت زیادہ ہے مطلب یہ سمجھ لیں کہ دان سے اوپر وہ ان کا جو گاس ہے نا وہ ہے مطلب گاس بڑی ہے اور دان کی فصل جو ہے نا وہ چھوٹی ہے تو وہ بہت پریشان ہے وہ بولتے ہیں کہ یار نہیں خالیوں پر نہیں لگانا چاہیے تھا تو یہ دیکھ لیں بس یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی احتیاط کریں سپری اچھی کریں یہ گاس ہو گیا ہے یہ ویسے بھی گاس ابھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے یہ اس لیے ہوا کہ بارشیں ہو گئیں تو بارشوں کی وجہ سے ہم نے دو تین دن سپری نہیں کرنی تھی کیونکہ سپری کے تقریباً دو دن بعد تک کوئی بھی بارش وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر سپری کا اثر جو ہے نا وہ ضائع ہونے کا خطر ہے تو آج الحمدللہ موسم بلکل صاف ہے اور آگے بھی دو چار دن جو موسم بلکل صاف ہے اس وجہ سے ہم سپری کرا رہے ہیں اور بارشوں کی وجہ سے لیٹ ہو گی اس کی وجہ سے یہ گاس بڑا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ہم پانی کی جو مقدار ہے وہ بڑا ہادی ہے کہ اچھی طرح سے جو سپری ہو جائے گی چلو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم سپری کون سی کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ تو حفظ کی ہے جو ہم سپری کر رہے ہیں یہ یہ رائزہ بام پلس ہے ایک اکڑ کی پیکنگ ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک اکڑ کی پیکنگ ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں تو اس کا جو جو رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ پانس سات دن بعد آپ کے ساتھ شیئر کر گیا جائے گا انشاءاللہ یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ایک پانیوں کی بوتل بھی نکلتی ہے وہ لڑکے نے ابھی پتہ نہیں کدھر گم کر دی تو وہ ملاکے یہ دونوں ملاکے ایک اکڑ کی بنتی ہے یہ ایک اکڑ کے لیے ہے تو اگر یہ مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی اور بھی کر سکتے ہیں بہت ساری کمپنی ہیں جن کی دوائی جو ہے نا وہ گاس کے لیے بنی ہوئی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو وڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی وڈیو جائنا وہ آپ تک پہنچ سکے